بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم رو پڑھیں گے انشاءاللہ حسان بن ثابت الرنساری کو ان کی وفات چوون ہجر میں ہیں یاد رکھیں گے اور ان کی پیدائش الرحفات ہوا ابو الولید حسان بن ثابت الرنساری یہ نام ہے ابو الولید ان کی کنیت حسان بن ثابت نام ہے الرنساری قبیلہ الرنسار کے ہیں مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور زمان جاہلیت میں انہوں نے یہ پروان چڑھیں پلے بڑھیں وعاش علی الشعری اور ان کی زندگی جو گزری ہے مکمل وہ شعر کے ساتھ گزرین شعر کہتے ہیں وہ اپنی زندگی گزاری یا اس زمانے میں بھی شعر کہتے تھے وَقَانَ يَمْدَحُ الْمُنَاظَرَةَ وَالْغَسَاسِنَةَ وَيْتَقَبَّلُ سِلَاتِهِمْ یہ مناظرار غصاصنہ کی مدہ کرتے ہیں اور ان کا سلہ ہدیہ قبول کرتے تھے وَلَاكِنَّهُ بَالَغَ فِي مَدْحِ آلِ جَفْنَا یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو کہ ملوک غصان میں سے آلِ جَفْنَا کی مدہ میں انہوں نے مبالغہ کیا یعنی کہ بہت زیادہ ان کی تعریف کی وَأَكْثَرَ مِنْ اِنْتِجَاعِهِمْ انتجاع کہتے ہیں مدد مانگنا اور ان سے بہت زیادہ مدد تلقی وَأَغْزَقُوا عَلَيْهِ الْعَتَاعِا اَغْزَقَا کا معنی ہے اَعْتَا بِلَا حِسَابٍ یعنی بھر بھر کے دینے وہ کہتے ہیں وَأَغْزَقُوا عَلَيْهِ الْعَتَاعِا انہوں نے عَتِیہ جو ہے بھر بھر کے دیا عَتِیہ انہوں نے بھر بھر کے دیا وَمَلَعُوا اَيْ يَدَيْهِ بِالنِّعَمِ اور ان کے دونوں ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیا وَلَمْ يُنْكِرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَتَنَصُّرِهِم کہ حَدْ حَسَان کے اسلام لانے کے بعد وَتَنَصُّرِهِم اور ان کی نصرانی ہونے کے باوجود بھی یعنی وہ لوگ جو دینے والے تھے وہ سب نصرانی تھے اور یہ اسلام لے آئے تو اس کے باوجود بھی لَمْ يُنْكِرُوا ان لوگوں نے حَدْ حَسَان رضی اللہ عنہ کے ساتھ انکار کا کوئی معاملہ نہیں کیا یعنی کہ نہ دینے والے جیسا کوئی برطاق نہیں کیا منع نہیں کیا دینے سے وَجَأَتْ حُرُسُلُهُمْ تَتْرَ بِالْحَدَایَةِ مِالْقِسْتَنْتُونِيَةِ وَجَأَتْ حُرُسُلُهُمْ ان کے جو خاصد ہیں وہ آتے تھے بادشاہ کے خاصد تترہ بِالْحَدَایَةِ تترہ کہتے ہیں پے در پے بہت زیادہ تو انہیں ہمیشہ حدیعہ لے کر آتے تھے قسطنطنیہ سے وَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلْمَدِينَةِ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کیے اسلما حسان معالانسار تو حد حسان رضی اللہ عن انسار کے ساتھ اسلام قبول کر لئے وَانْقَطَعِ لَا مَدْحِهِ وَنُسْحِهِ انْقَطَعِ انْقَطِعُ مُکمل طور پر کر جانا مطلب یہ ہے کہ پوری طریقے سے لگ جانا آپ علیہ السلام کے مدہ میں وَنُسْحِ عَنْهُ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی میں وَذَلِكَ أَنَ الرَّسُولَ حِينَ وَإِشْتَدَّ عَلَيْهِ عَدَى قُرَيْشٍ بِالْحِجَةِ اور واقعی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش لوگ ستانے لگے بِالْحِجَةِ حِجو کے ذریعے قریشوں کی تکلیف دینا اشتدہ علیہ سخت ہو گیا بِالْحِجَةِ حِجو کے ذریعے قَالَ لِي أَصْحَابِ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا مَا يَمْنَعُنْ لَذِينَ نَسَرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِأَسْلِحَتِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہتھیاروں کے ذریعے اس کو کون سے چیز روکتی ہے اَنِنْ سُرُوحُ بِأَلْسِنَتِهِمْ کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں اپنی زبانوں کے ذریعے فَقَالَ حَسَّانَ اَنَلَحَا تو حد حسان نے کہا کہ لیجئے میں حاضر ہوں اَنَلَحَا فَرِزَ الْوَرْبِهِمْ اللہ وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میں یہ کام کر دوں گا وَذَرَوَ بِلْسَانِهِ تَوِیرْ اَرْنَبَةَ اَنْفِهِ اَرْنَبَةَ کہتے ہیں گوشے کو جو کان کا اوپر کا بانسہ ہے اس کو کہ اپنی لمبی زبان رکال کر مارا کہاں پر اپنے ناک کے بانسے پر وَقَالَ اَرْقَحَا وَاللَّهِ مَا يَسُرُّونِ بِهِ مِقْوَلُ بَا بَيْنَ بُسْرَ وَسَنَعَ مِقْوَلْ کے معنی اللِّسَانِ کہنے زبان کو مِقْوَلْ کہتے ہیں مجھے کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی مِقْوَلْ کوئی زبان خوش نہیں کر سکتی مَا بَيْنَ بُسْرَ وَسَنَعَ اگرچہ مجھے بُسْرَ اَرْسَنَعَ کے بیچ کی دولت میسر ہو جائے یعنی کہ اس کے بیچ والی جو بھی دولت ہے اگر مجھے مل جائے اس کے باوجود بھی اس چیز سے زیادہ خوشی مجھے اور نہیں ہو سکتی ہے وَاللَّهِ لَوْ وَزَعَتُهُ عَلَى سَخَرٍ لَفَلَقَهُ اگر میں اس زبان کو رکھ دوں چھٹان پر فَلَقَ يَفْلِقُ مدلہ ہوتا ہے اگر چھٹان پر رکھ دوں تو وہ چھٹان کو کیا کر دیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں وَالَى شَعْرٍ لَحَلَقَهُ اور اگر میں اس کو اپنی زبان کو رکھ دوں بال پر تو وہ بال کو حَلَقَ يَحْلِقُ مُوند دینا کہ وہ لَحَلَّقَهُ اس کو موند دے ختم کر دیں وَقَالَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم قَيْفَ تَحْجُوهُمْ وَعَنَ مِنْهُمْ تم ان کی حجو کیسے کروگے حالانکہ میں بھی ان میں سے ہوں فَقَالَ اَسُلُّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرْتُ مِنْعَجِينَ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے کہ بال آنٹے سے نکال لیا جاتا ہے فَقَالَ اُحْجُهُمْ وَمَعَا كَرُوحُ الْقُدُسِ لیکن نبی نے کہا کہ ان کی حجو کرو آپ کے ساتھ روح القدُس ہے فَحَجَاهُمْ فَآلَمَهُمْ حید حسان نے ان کی حجو کی عَالَمَ يُعْلِمُ اِلَامًا اور ان کو تکلیف پہنچایا وَأَبْقَمَهُمْ اَبْقَمَ يُبْقِمُ اِبْقَامًا گونگا کر دینا اور ان کو بیبس کر دیا گونگا کر دیا وَوَقَعَ کیا ہے وَ وَقَعَتْ ہے وَقَعَب نہیں ہے تَا ہے اوپر وَوَقَعَتْ کَلِمَاتُهُمْ مِنْهُمْ مَوْقِعَ السِّحَامِ فِي غَسْقِ الظَّلَامِ وَوَقَعَتْ کَلِمَاتُهُمْ کہ جو اس کے کلمات ہیں وہ موقع السِّحام ان کے دل پر ایسے لگے جیسے کہ تیر لگتے ہوں فِي غَسْقِ الظَّلَامِ تاریکِم یعنی بالکل تاریک رات میں تیر کے لگنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہوگی وَقَعَتْ کَلِمَاتُمْ مِنْهُمْ تو ان کے کلمات نے ان پر اتنی تکلیف پیدا کی فَاشْتَحَرَ بِذَالِكَ ذِكْرُهُ اس سے ان کا ذکر ان کی شہرت ہو گئی وَرْتَفَعَ قَدْرُهُ اور ان کا مرتبہ بڑھ گیا وَعَاشَ مَا عَاشَ مَوْفُورَ الْكَرَامَتِي وَعَاشَ مَا عَاشَ جتنی بھی زندگی گزری جتنے بھی وقت ملا ان کو تو وہ زندگی کیسے گزری مَوْفُورَ الْكَرَامَتِي یعنی عزت کے ساتھ مَقْفِيَ الْحَاجَتِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اور بیتِ الْمَالِ سے ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی حَتَّى تُوُفِّيَ سَنَة 54 54 حجر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے بَالِغَمْ يَلْعُمْرِ مِيَا وَعَاشَنُونَ سَنَة 120 سال کی عمر میں وَقَدْ قُفَّ بَسْرُهُ فِي عَاقَابِ اَيَّامِ ان کی بینائی چلی گئی تھی کفہ کوئی رک جانا تو بینائی ختم ہو گئی تھی فِي عَاقَابِ اَيَّامِ اپنے دنوں کے اخیر میں یہاں جو ہے 120 سال کہایتا ہے کہ 60 سال زمانہ اسلام میں اور 60 سال زمانہ جاہلیت میں ان کے گزرے ہیں قَانَ حَسَّان فِي الْجَاہِلِيَتِ شَاعِرَ اَحْلِ الْمُدُنِ حَسَّان رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اہلِ مُدُن یعنی جو ملک والے ہیں فرمارواں ہیں تو ان کے شاعر ہیں ان کے پاس آتے جاتے تھے وَفِي الْبَعْصَتِ شَاعِرُ النُّبُوَةِ جب بِعْصَتِ کا زمانہ آیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بن گئے تھے وَفِي الْإسلام جب بعد میں اسلام کا زمانہ آیا تو یہ شاعر الْيَمَانِيَةِ یمن کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں حماسہ مدہ اور ہجو یہ سارے چیزیں ان کے شاعر میں مل جاتی ہیں وَكُلُّهَا أَغْرَازٌ تَقْتَضِي الْلَفْزَ الْفَخْمَ وَالْأُسْلُوبَ الْقَوِيَةِ یہ سب ایسے اغراز ہیں یا ایسے مزامین ہیں جو تقاضہ کرتے ہیں کیا اللفظ الفخم بھاری بھر کم الفاظ کا وَالْأُسْلُوبَ الْقَوِي اور قوی اسلوب کا فَبَدَعَ عَلَيْهِ اَثَرٌ مِّنَ الْحَوشِيَةِ وَالْوَحْشِيَةِ تَحَبَ بِمَجِئِ الْإِسْلَامِ فَبَدَعَ عَلَيْهِ تو جو ان پر ظاہر ہو گیا تھا کیا چیز اَثَرٌ مِّنَ الْحَوشِيَةِ حوشیہ اور وحشیہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے غریب اور نامانوس الفاظ جو بھی غریب اور نامانوس الفاظ ان کے زبان پر آتے تھے زَحَبَ بِمَجِئِ الْإِسْلَامِ اسلام کے آنے سے وہ سب کے سب کیا ہو گیا ختم ہو گیا چلا گیا سُمَّ سَقَرَتْ عَوَامِلُ الشِّعْرِ فِي نَفْسِهِ پھر شیعر کے جو عوامل ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے خاموش پڑ گئے سکنے اسکلوں سکون پڑ جانا خاموش پڑ جانا کس کی وجہ سے فِي نَفْسِهِ اس کی ذات میں بِسَمَاحَتِ الدِّين پہلی بات تو دین کی سماحت رواداری کی وجہ سے اور وَمَوْتِ الْأَحْقَادِ اور کینے کے مر جانے کی وجہ سے کینہ ان کے دل میں رہا نہیں وَتَقَدْدُمِ السِّن اور عُمْرِ کے بڑھ جانے کی وجہ سے فَمَا كَانَتْ تَتَحَرَّكُ إِلَّا زِيَادًا عَنِ النَّبِي تو یہ زبان حرکت نہیں کرتی تھی مگر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے میں زیادًا عَنِ النَّبِي اور عَلَى صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دفاع میں یا ان کی حمایت میں وَدِفَعْ عَنَا الْأَنسَار اس لی طرح انسار کی دفاع میں مِنْ حِينٍ إِلَا حِينٍ کبھی کبھی مِنْ حِينٍ إِلَا حِينٍ فَيْزَ الْوَرْوِي یعنی کبھی کبھی جب بھی وہ حرکت کرتی زبان تو اس کا کام یہی ہوتا تھا وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْ شِعْرِهِ فِي هَذَتْطَوْرِ هَذَتْطَوْرِ کا مطلب اس دور میں کہ اس دور میں ان کے شعر کا اکثر حصہ کَانَ خَشِبًا بلکل کیا ہو چکا تھا خشیب کہتے ہیں کمزور کو فَكَثُرَ بِهِ السَّقْتِ سَقْتْ مَنَ غَلَطِي تو اس میں غلطی زیادہ ہے وَقَلَّتْ فِيهِ الجَزَالَ اَلْجَزَالَ مطلب برجستگی جو ہوتی ہے شعر میں وہ کم ہے وَالْغَلَبَتْ عَلَيْهِ السُّهُولَةِ السُّهُولَةِ السحل پسندی غالب ہے فَرْعَالْ أَسْمَعِي اسمعی کا خیال ہے اَنَّ شِعْرَهُ لَمْ يَقْوَ إِلَّا فِي الشَّعْرِ کہ ان کا شعر قوی نہیں ہے مگر شر میں فَلَمَّ جَاءَ الْإِسْلَامِ جب اسلام آیا بھلائی لے کر کے تو ان کا زبان بھی کیا ہے بالکل کمزور ہو چکا ہے وَهُوَ فِي شِعْرِهِ يُزَارِو عَبْنَ قُلْسُوم فِي الْفَخْرِ بِقَوْمِهِ وَالْمُبَاهَاتِ بِنَبْسِهِ اور وہ اپنے شعر میں ابن کلسوم سے کیا کرتے ہیں زَارَعَ يُزَارِو مقاولہ کرتے ہیں فخر میں یعنی اپنے قوم کے ساتھ فخر میں اور اپنے ذات پر فخر میں یعنی اپنے قلسوم سے ٹکر لیتے ہیں یہ یا اس کی طرح شاعری کرتے ہیں مَعَنَّهُ كَانَ جُبَانًا مَخْلُوعَ الْقَلْبِ جبان کے معنی بھی جبانن ہے شاید بزدل کے معنی میں اور مخلوع القلب کے معنی دل کا فٹ جانا یا دل کا کمزور ہونا تو وہ کیا تھے جبان بزدل تھے اور ڈر پوک تھے نموجز من شعره ان کے نموجز جو اشعار ہیں وہ دیکھئے کہتے ہیں کہ یہ والا یاد کرنے کا چاہیے یہ سوال آتا ہے تو یہ والا دیکھ لیجئے نموجز من شعره ان کے شعر کا مضموع ایک یہ ہے کہ مغلغلطن فقد برحل خفاؤ ابو سفیان کو میرے جانب سے یہ خبر پہنچا دو مغلغلطن فقد برحل برحل خفاؤ غلغلہ یغلغلو مغلغلطن اس کے معنی اور بہت سارا دے رکھا تھا یہاں سے وہاں جانے کے معنی میں یا اور دوسری درہ لیکن مجھے یہاں پر یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا یہاں انہوں نے جو ترجمہ مغلغلطن دنکے کی چوٹ پر یہ کر سکتے ہیں فقد برحل خفاؤ برحل ظاہر ہونے کے معنی میں خفا منے پوشیدہ چیز خفاؤ بلکہ کہیں آپ کہ پوشیدہ چیز کیا ہو چکی ہے ظاہر ہو چکی ہے ابو سفیان کو میرے جانب سے یہ خبر پہنچاؤ کہ جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ چیز کیا ہو چکی ہے اب ظاہر ہو چکی بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدُ الدَّارِ سَعَدَتْهَا الْإِمَاءُ کہ ہماری تلواروں نے تمہیں گلام بنا کے چھوڑ دیا ہے وَعَبْدُ الدَّارِ اور جو قبیرہ عبد الدَّار ہے سَعَدَتُهَا الْإِمَاءُ اس کا سردار کیا ہے؟ اِمَاء یعنی باندھی اس کا سردار ہے حَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ تم نے محمد کی حجو کی تو ہم نے ان کی جانب سے جواب دیا وَعِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک فِي ذَلِكَ اس کا بدراہ میں کہا ملے گا؟ اللَّه کے یہاں مل جائے گا اَتَحْجُوْهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْئِن کُفْن کے معنی شریک کے ہمسر کے کہ تم اس کی حجو کرتے ہو حالانکہ تم تو ان کا ہمپلہ بھی نہیں ہو فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكِمَ الْفِدَاءُ تم میں شرک ما جو بترین ہے وہ تم دونوں میں بہتر کے لئے کیا ہے وہ فِدَاء فِدَاء ہے تم میں سے بہتر پر وہ فِدَاء ہے لَنَا فِي كُلْ يَوْمِ مِن مَعَدٍ سَبَابٌ اَوْ قِتَالٌ اَوْ حِجَاءُ لَنَا فِي كُلْ ہر دن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے قبیلہ معد سے یا تو سباب گالم گلوج ہوتا ہے یا لڑائی ہوتی ہے یا ہجو لِسَانِ سَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ سَارِمٌ کے معنی تیز میری زبان تیز ہے اور اس میں کوئی عَيْب نہیں ہے وَبَحْرِي لَا تُقَدِّرْهُ الدِّلَاءُ اور میرے سمندر جو ہے یا بَحْرِيون یعنی میری زبان سمندر کے معنی ہے لَا تُقَدِّرْهُ الدِّلَاءُ قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِّرًا مقدر کر دینا گدلہ کر دینا یا دول اس کو گدلہ نہیں کرتی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِ لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ عِرْزِ مَعْنَا عِزَّت کہ میرے ماں باپ میرے ماں میرے ابو میرے ماں وَعِرْزِ مِنْكُمْ سب کے سب لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے لئے کیا ہے قربان ہے وِقَاءُ بَچَاؤ کے معنی ہوتا ہے قربان کے معنی کر لیں وَاَقْبَلَا الرَّسُولِ وَفْدٌ مِّنْ تَمِيمٍ اور تمیم کا ایک وفد آیا آپ علیہ السلام کے پاس يُفَاخِرُهُ اور فخر بیان کر رہے ہوں گے وَعَلَيْهِمْ اَزْزَبَرْقَان بِنْ بَدْرِ ان کا سردار جو تھا وَزَبَرْقَان بِنْ بَدْرِ تھے فَلَمَّا أَنْشَدُوْهُ جب ان لوگوں نے شیر وغیر سنا لیا اَمَرَ حَسَّارًا أَيُّ جِبَهُمْ تو آپ علیہ السلام نے حسان سے کہا کہ ان کا جواب دو تو حد حسان نے کہا اِنَّ الزُوَائِبَ مِنْ فِحْرٍ وَإِخْوَتِهِمْ قَدْ بَيَّنُوا سُنَّتًا لِلنَّاسِ تُتَّبَعُو زواعب کہتے ہیں معزز لوگ قَبِلَ فَحْرِ کے معزز لوگ وَإِخْوَتِمْ اور ان کے بھائیوں نے قَدْ بَيَّنُوا سُنَّتًا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے لوگوں کے لیے تُتَّبَعُو جس طریقے کو فولو کیا جاتا ہے یا اس کی اتباع کی جاتی ہے قَبِلَ فَحْرِ کے معزز لوگ اور ان کے بھائیوں نے لوگوں کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے قَوْمٌ اِذَا حَارَبُوا یہ ایسی قوم ہے جب ہی لڑائی کرتے ہیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں اَوْحَالَ وَأُحَاوَلُ النَّفْعَ فِي أَشْيَائِهِمْ نَفْعُ اَشْيَاء کے معنی اپنے ساتھیوں کے ہیں کہ جب ہی نفع پہنچانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو نفع تو یہ لوگ نفع پہنچاتے ہیں سَجِيَّتٌ تِلْكَ فِيهِمْ غَيْرُ مُحْدَسَتٍ سَجِيَّتٌ یہ عادت سَجِيَّتٌ مَنْ اَخْلَا یہ عادت جو ہے غیر مُحْدَسَتٍ ان میں کوئی نیا نہیں ہے اِنَّ الْخَلَائِكَ فَعْلَمْ شَرُّحَا الْبِدَعُ عادات جو ہیں یہ سب نئے نہیں ہیں بلکہ جان لو ان کا شر شر کیا ہے بدعت کوئی نئی چیز کا یہ کرنا اگر نیا ہو تو پھر تو شر مانا جائے لیکن یہ عادت ان کے اندر جو ہے اچھا کام کرنے کی یہ کوئی نیا نہیں ہے نہیں نہیں ہے لَا يَرْفَعُ النَّاسُ مَا أَوْحَتْ أَكُفُهُمْ عِندَ الدِّفَاعِ وَلَا يُوهُونَ مَا رَقَعُوْ لَا يَرْفَعُ النَّاسُ لوگ رَفَعَ اِرْفَعُ اُٹھا نہیں سکتے اَوْحَا يُوهِ مَا نَبْرْبَادْ كَدَنَا جس کو ان کی ہتھیلیوں نے برباد کر دیا دفع کے وقت دفع کے وقت جس کو ان کی ہتھیلیوں نے برباد کر دیا تو لوگ دوبارہ اس چیز کو تعمیر نہیں کر سکتے وَلَا يُوهُونَ اور یہ لوگ برباد نہیں کر سکتے مَا رَقَوْ رَقَعَ يَرْقَوْ پیون لگانا یعنی یہ لوگ برباد نہیں کر سکتے اس چیز کو جس کی ان لوگوں نے پیون لگائی ہو یا جس کو انہوں نے بنایا ہو اس کو یہ لوگ برباد نہیں کر سکتے اِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمْ فَكُلُّ سَبَقٍ لِأَدْنَا سَبْقِهِمْ تَبَعُوْ اگر لوگوں میں کیا ہوں سباقون آگے بڑھنے والے ہوں ان کے بعد فَكُلُّ سَبَقٍ تو ہر آگے بڑھنے والا لِأَدْنَا سَبَقِهِمْ ان کی ادنا آگے بڑھنے والے کی کیا ہے تابع ہے ہر آگے بڑھنے والا ان کے ادنا آگے بڑھنے والے کیا رہے گا وہ پیچھے رہے گا یعنی ان میں ایک ادنا آدمی بھی کیا بہت آگے ہے اَعِفَّتُمْ ذُكِرَتْ فِي الْوَحْيِ اِفَّتُهُمْ وہ کیا ہے پاک دامن ہے اور وحی میں ان کی پاک دامنی کا ذکر ہے وہ پاک دامن ہے ذُكِرَتْ فِي الْوحْيِ وحی میں تذکرہ ہے اِفَّتُهُمْ ان کی پاک دامنی کا لَا يَتْبَعُونَ وَلَا يَزْرِ بِهِمْ تَمَعُوْ تَبَعَا يَتْبَعُوْ فطرت کے معنی میں تو وہ لوگ فطرت کی خلاق کوئی کام نہیں کرتے ہیں وَلَا يَزْرِ ذرا يَزْرِ نقصان پہنچانا آرنا ان کو لالچ نقصان پہنچاتی ہے لَا يَفْخَرُونَ إِذَا نَالُوا عَدُوَّهُمْ وہ لوگ فخر نہیں کرتے اگر وہ اپنی دشمن پر جیت حاصل کرتے ہیں نالے نالو پانک معنم آتا ہے یہاں جیت کے معنم ہو جائے گا کہ وہ لوگ فخر نہیں کرتے جب وہ اپنی دشمن پر جیت حاصل کرتے ہیں وَإِنْ اُسِيبُ آر اگر انہیں مسئلت پہنچ جائے یا ہار جائیں فَلَا خَوْرٌ وَلَا جَزَعُ تو جزامنِ گھبراہت یہ لوگ گھبراہتے تھے نہیں اور خورن بزدلی نہیں دکھاتے ہیں نہ بزدلی دکھاتے ہیں آر نہ گھبراتے ہیں وَقَالَ يَمْدَحُ جَبْلَ بِنْ اَيْهَم جبلَ بِنْ اَيْهَم کے تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا لِلَّهِ دَرُّ عَصَابَةٍ نَادَمْتُهُم يَوْمًا بِجِلْقَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ لِلَّهِ اللہ کی قسم دَرُّ عَصَابَةٍ کیا ہی اچھی جماعت تھی نَادَمْتُهُم جس کی ہم نے ہم نشینی اختیار کی جلق جو ہے یہ دوسرا نام ہے دمشق کا تو معنی ہوئے جس کی ہم نے ہم نشینی اختیار کی جس کے ساتھ میں رہا تھا پہلے وقت میں کہاں پر دمشق میں يَمْشُونَ فِي الْحُلَلِ الْمُزَاعَ فِي نَسْجُهَا يَمْشُونَ وہ لوگ چلتے ہیں ایسے جوڑوں میں المُزَاعَ فِي نَسْجُهَا مُزَاعَ دُوْغْنَا نَسْجُهَا کہہ بولتے ہیں اس کو بناوٹ یا اس کی بنائی وہ لوگ ایسے جوڑوں میں چلتے ہیں جس کی بنائی دوھری ہے دوگنا جس کی بنائی دوھری کی گئی ہے جیسے کہ اونٹ جو ہے الجمال بزل بوڑھیں اونٹوں کہتے ہیں جیسے کہ اونٹ بوڑھیں اونٹوں کے ساتھ چلتے ہیں یا ان کی چانب چلتے ہیں جدھر بڑا اونٹ جاتے ہیں وہ دھر چھوٹے والے سب چلے جاتے ہیں یہ لوگ اپنے فقیروں کو اپنے مالداروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور علی الزعیف المرمل انتہائی کمزور پر کیا کرتے ہیں اولاد جفنہ یہ کیا ہیں جفنہ کے اولاد ہیں اپنے والد کے قبر کے اردگر قبر ابن ماریہ ابن ماریہ کے قبر کے اردگر جو آدمی بہت کریم تھا المفزل اور سخی تھا یعنی اپنے سخی اور معزز باپ ابن ماریہ کے قبر کے اردگر دیا لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ پلاتے ہیں من اس شخص کو ورد جو آتا ہے کہاں سے آتا ہے کیا پلاتے ہیں لوگ البریسہ بریس نہر کا نام ہے بردہ بھی نہر کا نام ہے تو نہر بریس اور بردہ کا پانی اس کو پلاتے ہیں من وردہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وَيُسَفْفِقُوا اور یہ اس قونہ وہ لوگ پلاتے ہیں من اس شخص کو جو ان کے پاس آتا ہے نہر بریس کا پانی اور نہر بردہ کا پانی يُسَفْفَقُوا بِرْرَحِيقِ السَّلْسَلِي يُسَفْفَقُوا سَفْفَقَ يُسَفْفِقُوا دسوئے کا ایک تو ہوتا ہے تالی مارنا یہاں معنی ہے موجے مارنا جو نہر موجے جو پانی موج مار رہا ہے یعنی موج سے کھیل رہا ہے بِرْرَحِيقِ السَّلْسَلِي کہ معنی شراب اور السلسل صاف شفاب یہاں معنی کریں گے صاف شفاب پانی جو کہ صاف شفاب پانی موجے مار رہا ہے يَسْقَوْنَ دِيَا دَرْيَاقَ الرَّحِيقِ کہ وہ لوگ کیا پلاتے ہیں رحیق شراب الدریاق معنی خالص شراب تو وہ لوگ خالص شراب پلاتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ تُدْعَا وَلَا اِدْهُمْ لِنَقْفِ الْحَنْظَلِي وَلَا اِدْهُمْ وَلِدَتُن جمعہ وَلَا اِدْهُمْ معنی ہے کہ کنیز باندی کہ ان کے باندی نہیں بلائے جاتے ہیں لِلَقْفِ الْحَنْزَلِ حنزل توڑنے کے لئے حنزل توڑنے کے لئے ان کے خدام نہیں جاتے ہیں بِيزُ الْوُجُوهِ قَرِيمَةُ اَحْسَابُهُمْ وہ بالکل روشن چہرے والے ہیں اور ان کے خاندان بھی معزز ہیں سُمُّ الْعُنُوفِ اور وہ خددار لوگ ہیں انف ناک یعنی کہ خددار لوگ ہیں من التراز الاولی پہلے لوگوں کی چہترہ فَلَبِسْتُ أَزْمَانًا تِوَالًا فِيهِمْ میں ان میں بہت لمبے وقت تک ٹھہرا سُمَّا ادْرَقْتُو پھر میں نے مجھے پتا چلا کہ اننی لم افعلي کہ میں نے ان کے ساتھ رہا ہی نہیں یا ان میں ٹھہرا ہی نہیں اور انہیں کا قول ہے کہ وَإِنَّ عِمْرَعَنْ يُمْسِ وَيُسْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَا لَسَعِيدُ کہ ایک آدمی جو صبح اور شام کرتا ہے سَالِمًا مِنَ النَّاسِ لوگوں کی ظلمے سے محفوظ ہو کر لَسَعِيدُ تو وہ بہت نیک بخت ہے إِلَّا مَا جَنَا حال بدتا اگر وہ اپنے جرم کا سزا پائے إِلَّا مَا جَنَا صرف اپنے جرم کا سزا پائے اور اس کے علاوہ لوگوں سے صحیح سالم ان لوگوں کے ظلم سے بچتے ہوئے صبح شام صحیح سالم کرتا ہے لَسَعِيدُ تو وہ آدمی بہت ہی نیک بخت ہے إِلَّا مَا جَنَا ہاں عبتا ہے صرف اپنے جرم کا کیا ہوئے سزا پاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے پھر بھی وہ نیک بخت ہے رُبَّ عِلْمٍ أَزَاعَهُ أَدْمُ الْمَالِ بہت سے علم ایسے ہیں جس کو مال کے نہ ہونے نہیں یعنی کہ غربت نے کیا کر دیا زائے کر دیا وَجَحْلٌ غَتَّ عَلَيْهِ النَّعِيمُ اور کتنی ہی جہالت ایسی ہیں جس پر نعمت نے کیا کر رکھا ہے پردہ ڈال رکھا ہے مَا أُبَالِ أَنْ أَنَبَّ بِالْحَزْلِ تَيْسٌ أَنَّبَ بِالْحَزْلِ تَيْسٌ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیس کوئی بکرا کہاں پر اَنَّبَ آواز نکالے پہاڑ پر کہ کوئی بکرا جو ہے وہ آواز نکالے پہاڑ پر اَمْ لَحَانِ بِزَحْرِنْ غَيْبٍ لَعِيمٌ یا پھر کوئی آدمی بِزَحْرِ غَيْبٍ میرے پیٹ پیچھے لَعِيمٌ کوئی کمینہ کیا کرے بھونکے یا میرے پیٹ پیچھے لَعِيمٌ کوئی کمینہ لَحَانِ مجھ پر برا بھلا بولے اس سے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چلیے پھر مینیں گے انشاءاللہ سلام علیکم رفت اللہ